اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو آئی ایم کیمیسٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کیمیسٹری کلاس ٹین سیٹ نمبر تھری کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کریکٹ آفشنز کیا ہیں اور اس کی ایکسپرینیشن جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس سے پہلے کی جو سیٹ ون ٹو ہیں کلاس نائنہ ٹین فرسٹ سیکنڈ ڈیر وہ سارے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں ہے اور آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سو ویڈا ویسٹینگ اینی ٹائم لیٹس پروسید ہمارے پاس کا راپس مار پاس کیا بنا ڈیچ 3ویٹس ایمونیا اس کے مارے پاس اکلم کونسٹ کی ویڈیو بھی گیونہ جو پوائیٹس 2.86 مول پر مول square ڈیسیمیٹر 6 what will be present in equilibrium mixture اب یہاں پہ آپ کو equilibrium کا بتا دیا گیا اگر equilibrium ہے تو equilibrium کا مطلب یہ ہے کہ یہ reactant بھی present ہوں گے اور product بھی present ہوں گے so یہاں پہ جو right option ہے that is nitrogen, hydrogen and immunos option number B کہہ ہے یہاں پہ correct ہے اگر یہاں پہ equilibrium mention نہ ہوا ہوتا پھر آپ casey کو دیکھتے ہیں so اب چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ equilibrium already mentioned ہوا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ کہہ کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ reactant اور product ایک دوسری کے بالکل equal ہوتے ہیں equilibrium کے ہے کہ اگر آپ for example cisa کی ور بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے reactant ہے اتنا یہاں پہ بھی ہو اگر یہ balanced ہے تو اس کو ہم کہہ کہتے ہیں this is known as equilibrium تو یہ آپ کو میں نے ایک چھوٹے سی example دیئے یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جب nitrogen, hydrogen اور immunos option equal ہوتی ہے جس point پہ اس کو equilibrium کہتے ہیں اور equilibrium mixture کی ہی بات کہہ رہا ہے تو ہمارے پاس تینوں جو ہیں nitrogen بھی present ہوگا hydrogen بھی ہوگا اور product immuniya بھی present ہوگا equilibrium پہ next product which one of the following salt is used for softening of water water کو soft بنانے کے لیے hard water بھی ہوتا ہے soft water بھی ہوتا ہے آپ کی بک کے اندر mention ہے اس میں ہم add کرتے ہیں washing sodas option number c amr پاس یہاں پہ کریکٹ ہے sodium carbonate dot 10 molecule of water اس کو اس طرح لکھا جاتے ہیں na2 co3 dot 10 molecule of water اس نے cross لگایا یہاں پہ this is dot actually or this is known as water of crystallization so option number c یہاں پہ کریکٹ ہوگا next mcq identify in which of the following functional group oxygen is attached with both sides with carbon atom ketones میں کیا ہوتا ہے کہ we have carbon پھر ہمارے پاس serial bond o اور c ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ch3 لگا دیں یہاں پہ ch3 لگا دیں ldehyde میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس alkyl group ہے ایک سائٹ پہ carbonyl group ہے دوسرے سائٹ پہ h لگا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ایک سائٹ پہ کیا ہے carbon یہاں پہ ایک سائٹ پہ carbon ہے اگر ہم ایتھر کی بات کرتے ہیں تو oxygen ہے یہاں پہ بھی r یہاں پہ بھی r مطلب یہاں پہ بھی carbon یہاں پہ بھی carbon تو oxygen دونوں سائٹ پہ carbon کے ساتھ attached ہے so option number b کیا یہاں پہ correct ہے carboxylic acid میں کیا ہوتا ہے we have گروپ ہے ایک سائٹ پہ اگر hydrogen لگا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوں گے ld hides ہوں گے یہاں پہ OH group لگا ہے the first one is alcohol functional groups میں آپ میں پڑھا آیا ہو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں coOH میں آپ بتا دیا this carboxylic acid یہ ہمارے پاس دیکھیں c double bond O ہے یہاں O present ہے so option number c this is correct this is the formula for aldehyde اور یہ ہمارے پاس کیا ہے this is acetaldehyde which is the molecular formula for butine bute ka مطلب ہوتا ہے 4 wine ka مطلب ہوتا ہے triple bond تو 1 2 3 4 یہ آپ کو میں بتایا کہ آپ کیسے structure draw کر سکتے ایک جگہ پہ اب دیکھیں 1 2 3 4 carbon 4 hydrogen کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 c 4 h 6 آپ اس میں سے ڈونڈی کوئی ہے کہیں نہیں ہے so option number a kent a correct a next product which of the following is also called olefans olefans ہمارے پاس بنتے ہیں double bond سے جہاں پہ carbon carbon double bond ہوتے ٹھیک ہم ان کو olefans کہتے ہیں this is correct alkenes کو کہتے olefans because they are oil forming ان سے ہم بناتے ہیں oils بناتے ہیں اور alkane کو کہتے ہیں paraffin paraffins having little reactivity ان کی بیچ میں کیا ہوتا single bond جس کو break کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس non reactive ہوتے ہیں جب ہم ان کو extreme conditions دیتے ہیں تو تب جا کے یہ react کریں گا درواز سے ہمیں کو کہتے ہیں کہ their inert react نہیں کرتے اس لئے ان کو paraffin کہتے alkenes k alkenes کو کہتے olefans because ان کو use کرتے ہیں oils بنانے میں آپ لوگ نے hydrogenation کا process پڑھا ہوگا ہمارے پاس ہوتے ہیں lipids کے در so option c کہ this is correct next what is the building block of lipids they are composed of fatty acids so option a here can correct next ہمارے پاس most of the UV radiations come from sun are filtered or screen out by the ozone layer name the layer of atmosphere which contain maximum amount of ozone ہمارے پاس ہوتے سٹریٹس فیئر کے اندر سوپشن بیر سی یہاں پہ کیا ہے correct ہے اس کا basic purpose کہ sun سے radications آ رہی ہیں اگر وہ ارتھ میں آجاتی ہیں تو ہمارے جو پلانٹس وغیرہ ہیں انیمل وغیرہ ہیں انکو بہت زیادہ harmful ہوتی ہیں تو یہ جو سٹریٹس فیئر کیو پر ہمارے اوپر اللہ تعالی نے گیس کجال بچا ہے جو ہمارے پاس ozone ہے O3 ہے یہ ہم لوگ نے ionization concentration of water پڑھ آوے concentration of proton in concentration of hydroxide ion تو kw جو ہے that is equal to 1 multiply by 10 7 molar اس کی concentration ہوتی ہے proton کی اور اتنی ہی ہمارے پاس concentration ہوتی کس کی hydroxide ion کی 1 مانس 7 molar سو یہ جو آپ پاس value ہے اس کو ہم calculate کرتے ہیں 25 degree centigrade پہ تو اس کا مطلب ہے kw that is temperature dependent so option number b ہمارے پاس کیا ہے correct ہے اگر ہم temperature زیادہ کریں گے تو یہ value بھی کیا ہو جائے گی change ہو جائے گی ہمارے پاس seven to 14 seven سے بیلو ایسی پہ نیوٹر کمپوانٹ ہوتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس pH اور POH کا concert پی آیا ہے anyways جو ہمارے پاس kw ہے that is an addition constant for water یا ion product of water is temperature dependent quantity next name the petroleum fraction having composition C1 to C4 اب C1 to C4 کا مطلب carbon LPG liquefied petroleum gas option number A یہاں پہ ہے correct جس کو ہم cylinders کے اندر use کرتے ہیں cooking purposes کے لئے so option number A here correct next ہمارے پاس last MCQ which is the important fraction of paraffin wax and asphalt اب یہ ہمارے پاس سب سے end پہ آتا ہے so option number D these are residual oil so اور اپنے friends کے ساتھ share ضرور کی جئے thanks for watching and stay connected with I am chemist اس سے next ویڈیو جو ہوگی اس کے اندر ہم اس کا solution جو ہے وہ discuss کریں گے اور میں آپ کے